قصور سے اہم خبر شامل گتے ہیں سینئر ڈریکٹر جنرل ٹیوٹا پنجاب اکتر عباس بھروانہ ڈریکٹر ٹوٹا قصور اینڈ اکارا رانہ سلی مقبر کے ہمراہ چانہ قصور پہنچ گئے اور گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رائیونڈ روڈ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف لیڈر ٹیکنالوجی اور گورنمنٹ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کالج چوک قصور کا تفصیلی وزٹ کیا مزید جانتے ہیں ج بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام اختر عباس بھروانہ میں سینئر ڈریکٹر جنرل ہوں ٹیوٹا پنجاب میں تو ٹیوٹا نے ہمارے سیکٹری انڈسٹری ہیں احسان بھٹا صاحب اور اب تو ٹیوٹا کے چیئرمن بھی ہوئی ہیں تو ان کا ایک انیشیٹیو تھا کہ ایک ہم نے پہلے سکول ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے پروجیک شروع کیا تھا سمر سکل کیم اس کے بعد پندرہ دن بعد ہم نے ایک نا یہ بوڈ کیم شروع کی کیا تھا اس بوڈ کیم کا مقصد جو ہے نا وہ بچوں میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور وکیشنل ٹریننگ کا ایک فلیور دینا ہے کہ جن بچوں نے میٹرک کر لیا ہے یا کسی بھی تعلیمی لیول پہ ہیں تو ان کو ہم نا وکیشنل ٹریننگ پہ لے کے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہماری ٹو تھرڈ پاپولیشن جو ہے نا وہ یوت ہے وہ سکسٹی تھرٹی یئرز کی ایج سے کم پڑے بچے جو ہے نا وہ یہ ہیں تو ان کو ہم نا وکیشنل سائیڈ کی اوی دینا چاہتے ہیں اور اب یہ دو مہینے کا کورس ہے تو اس میں کوئی نے کوئی سکل لے جائیں گا اب جس کلاس میں اس وقت موجود ہیں اس میں ہماری بیٹیاں بچیاں بھی موجود ہیں بچے بھی موجود ہیں اور یہ کمپیوٹر گرافک سیکھ رہے ہیں تو اب یہ دو مہینے کے بعد بھی یہ کوئی نے کوئی اپنا کام کر سکتے ہیں ایک ان کے نا ویلی اوڈیشن ہو جاتی ہے اس اس کی نا ایک سیلف امپلائیمنٹ ویلی سائیڈ بہت بڑا قدم ہوتا ہے تو یہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اب صرف پڑھ کلر ایکٹیوٹیز ہیں ان پہ بھی توجہ دے رہے ہیں اب آج کا دن جو خاص طور پہ یہ سٹوڈن ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے اس میں بچوں کے ڈیفرنٹ کمپیٹیشن کروایا جا رہے ہیں ڈیبیٹس کا نات کا کرت کا سپورٹس کے کمپیٹیشن اور ان کو سب کو وار دیا جا رہا ہے پھر اسی دن کی مناسبت سے بیسٹ ٹیچر بیسٹ ایمپلائی آف تینسیچوٹ بیسٹ ٹوڈنٹ آف تا کلاس ان سب بچوں کو اس کے مطابق ہم سرٹیف کیٹس دے رہے ہیں تاکہ یہ انکریج ہوں اور ہر مہینے ہم اس کو منیٹر کر رہے ہیں سر ایک تو جو انا یہ پرنسیپل صاحب ہے ماشاء اللہ میں پتہ بھی چلا ہے کہ یہ فرسٹ پوزیشن میں آئے ہیں پرنسیپل کا جو ایوارڈ دیا گیا ہے فرسٹ پرنسیپل ہنجاب میں تو یہ ہمارے لیے قصور کے لیے عزاز کی بات ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں تو ہم نے ہمیں پتہ چلا ہے کہ قصور میں ٹیکنیکل کالج آیا اور وہاں پہ فنی تلیم دی جاتی ہے اب د ریگولیٹر ادارہ ہوتا ہے اس سے اپنی کپیسٹی ڈبل کروا دیو ہے اب سرکار کی انویسمنٹ وہی ہے اگر پہلے ایک سو پچپن یہ ایک سو پچاس بچے پڑھتے تھے تو اب تین سو سے زیادہ بچے اس ادارے میں پڑھیں گے کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہوگی کپیسٹی کو بیس سال پرانی تھی اب اس کو انہانس کر کے کر دیا گیا تو یہ پرنسیپل کی ویل تھی اور اس کی پوری ٹیم کی تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں فرام ڈسٹک ڈریکٹر پرن اور ان کی پوری ٹیم کو انہوں نے اتنی میند کر کے یہ کیا ہے اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں بلکل سار انہوں نے ہمیں بھی کال کی آج سے ڈیڈ ماہ پہلے کہ آپ میڈیا کے والے سے جو ہے نا وہ پبلک میں ویئرنیس کجیز اور سکولوں میں بچوں سے سروے کیا تو فنی تعلیم کا بلکل میار جو ہے نا وہ وہ کہتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ڈگریز بھی ہوتی ہیں ایک تو سار عوام کا جو بچوں کا یہی مطالفہ نظر آیا ہمیں کہ یہاں پہ تین سال ایسوسیٹ انجننگ جو ہے نا وہ ڈگریز دی جائے کیونکہ وہ ادھر بچے لاہور نہیں جا سکتے موسٹی قصور کی جو ہے نا نائیٹی پرسنٹ آبادی جو ہے نا وہ غریب ہیں ایسی ہے نہیں یہ بلکل آپ کی بات جائز ہے ہم ڈسٹک لیول پہ باری کوشش ہے کہ ہر ڈسٹک میں ڈپلومان لیول کا پروگرام وہ ڈپلوم آف اسوسیٹ انجننگ کا تو انفرسٹرکچر ہمارے پاس یہ بھی کافی ہے جو مسنگ فیسلٹیز ہیں اس کی وہ میں نے ان کو کہہ دیا یہ ورکنگ کر رہے ہیں تو ہم ادھر بھی کریں گے اکوڑا میں بھی کریں گے انشاءاللہ جی سر بہت شکریہ سلام نیکس